دیکھتے ہیں کہ کیا زکاة سے بچنے کے لیے سونا وغیرہ بچوں کے نام کروانا صحیح ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات کرنا دین کے ساتھ یہ وہ کرے گا جس کو نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے اور نہ وہ کامل اللہ پر بھروس اور توقل کرنے والا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ کس نے دیا آپ کو آپ نے اپنے عقل سے حاصل کیا ہے نہیں یہ اللہ نے دیا ہے حقیقتاً وہ حضباب آسان کر دیتا ہے آپ تک پہنچ جاتا ہے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ سونا بھی نہیں ہے اور وہ آپ سے زیادہ ذہین ہیں تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ جس رب نے یہ سونا دیا وہ رب اسی سونے سے حکم فرما رہا ہے تھوڑا سا حصہ اللہ کی بارگاہ میں دو تو وہ تمہیں مزید دے گا ستر گناہ زیادہ دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ہم کہیں یار نہیں اس اللہ کو نہیں دینا ہے بچوں کے نام کر دو یہ کس قدر پست اور غلط قسم کے سوچے آپ اندازہ کریں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ گئے آپ کو ضرورت ہے کہ خالہ سے کچھ پیسے لے لیں اور آپ کو پتہ چلا کہ خالہ کے پاس پیسے تھے لیکن انہوں نے جلدی سے دوسری پھپی وغیرہ کو دے کر کہا کہ اپنے پاس رکھ لینا فلا مانگنے آرہا ہے میں نہیں چاہتی ہوں اس کو دوں یہ رکھ لینا بعد میں لے لوں گے اور آپ کو پتہ چلے بتائیں آپ کی دلازاری ہوگی کی نہیں ہوگی خالہ کا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے حالانکہ وہ دینے پہ بھی قادر ہے آپ کی دلازاری ہوگی آپ کو دکھ ہوگا افسوس ہوگا تو اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ زکاة بچانے کی نیت سے ایسا کرنا بہرحال حبہ کرنا جائز لیکن اس نیت پر غریفت ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بخل سے باہر نکلیں پہچانے اللہ تعالی کو ایک اگر بلا تمثیل ارز کر رہا بہت سخی بادشاہ ہو وہ کہے کہ اگر جو مجھے میری ریایہ میں سے ایک ہزار دے گا میں اس کو ستر ہزار روپے دوں گا اب ایک آدمی کہے نو نو بابا میرے پاس پانچ ہزار ہیں اس میں سے ایک ہزار بادسہ کو دے دوں میں نہیں میں نہیں دے سکتا تو سارے کہیں گے بے وقوف انسان ایک ہزار دے رہا تو ستر ہزار کا وعدہ بھی تو ہے اور بادشاہ اپنا کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے دے دے لیکن وہ نہیں دے رہا اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ مشورہ دینے والے ذہین اقل مند ہیں یا یہ بے وقوف ہے ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ کسی کے موں پر تیزاب پھینک دینا اس کی کیا شرح حیثیت ہے اور اگر مجرم پکڑا جائے تو کیا بطور سزا اس کے موں پر بھی تیزاب پھینکا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا مصطلح کرنے سے منع فرمایا مصطلح کا مطلب ہے چہرہ بگاڑ دینا ناک کار دینا کان کار دینا آنکھیں نکال دینا ہونٹ کار دینا یعنی یہ جنگ کے اندر خاص طور پر ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ جو دشمن کے سپاہی ہوتے تھے ان کے چہرے بگاڑ دیا جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطلح کرنے سے منع فرمایا انہیں دشمن کا مصطلح کرنا جو دشمن اسلام ہیں دشمن خدا دشمن الرسول منع کر دیا ایسی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرے پر نہ مارو اور خاص طور پر جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ جانور کے چہرے پر نہ مارو کیونکہ چہرہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کسی کے طرف متوجہ ہوتا ہے ایک دفعہ یہ بگڑ جائے تو پھر پوری زندگی کا غم ہے اس لئے یہ حرام اور سخت گناہ کبیرہ ہے جو ایسا کرتے ہیں بروز قیامت بس یہ قبر میں موت بلکہ ان کی آجائے موت اتنے سخت ہوگی اور پھر قبر مسلسل عذاب مسلسل عذاب مسلسل عذاب ایسا نہیں اچھا اب یہ کہ کیا آپ مجرم کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس کو مطلب جو حاکم اسلام ہے یا گورنمنٹ ہے ہماری ریاست ہے وہ سخت سے سخت سزا دے جس سے اس کو عبرت ہو ہمارے ہاں بعض اوقات بڑی نرم سزائیں بچیوں کے ساتھ معاملات کی ہیں دس کے ساتھ کی ہیں فانسی چڑھا دی یہ تو بہت آرام سے مر گیا اس کو تو بہت سخت سزا دینی چاہیے تھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سرعام ہی دیں لیکن اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے اتنی لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر یہ اس طرح کہ کوئی معاملات کر کے جیل میں جائے گا تو یہ پچاس اس کے لیے سزائیں ہیں وہ سخت سے سخت سزائیں دیں لیکن چہرہ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اس لیے اس کا چہرہ نہیں بگاڑیں گے ہاں اس کے لیے کوئی بہت سخت سزا مقرر کی جائے گی جو اس کو مسلسل احساس دلائے وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تو یہ مطلب آرزی دنیاوی جہنم میں ابھی سے آگیا آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے یہ تو زندگی میری تنگ ہو گئی عبرت بن جائے ہمارے یہ آکے آئے پانچ ہزار دے کے باہر دس ہزار کی بیل ہو گئی زمانت ہو گئی دو سال کی قید اتنے آسان آسان چیزیں کسی کی بچی کی پوری زندگی برباد ہو گئی وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی جب آئینے کے سامنے آئے ایک نیا دکھ نیا غم رہے بچے بچارے بعد اوقات ڈر جاتے ہیں لوگ ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں وہ دو سال قید بھگت کے آرام سے باہر بیٹھ مجھے نہیں پتا ہے کہ دو سال کی ہی قید ہے ویسے بھی ایک بات ارز کر رہا ہوں کہ میں نے سننا تھا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے تو وہ اپنے آرام سے زندگی گزارے بچی نشان عبرت تو بنانا چاہیے لیکن چہرے کے اوپر تضاب یہ شرعن جائز نہیں بچی کہتی ہے کہ میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور میرے باب بہت اس کے ارسے پریشان ہوتے ہیں تو کیا ان کی پریشانی کو دیکھ کر میں اس طرح دعا کر سکتی ہوں جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو نہ دے دیکھیں ایسی دعا کرنا شرعن جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ شادی نہ ہونا آپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کی وجہ سے ہے پچھلے پرگرام میں بھی میں نے کافی طویل اس پر کلام کیا تھا کہ یہ ظاہری اسباب تو ہم منصوب کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ دھوکہ دے کے چلا گیا شاید اس نے زیادہ ٹونا کرا دیا شاید نظر بد لگ گئی ہے حقیقتا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کار فرما ہوتا ہے ازل سے اللہ نے فیصلہ کر لیا کس کی شادی کس کے ساتھ کب ہوگی تو لہذا بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبول صورت ہوتی ہیں یا عام صورت ہوتی ہیں ان کی بہت اچھے گھرانوں میں شادی ہو جاتی ہیں بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں ان کی شادی مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ہو پاتی یا ہوتی ہے تو بے جوڑ سے شادی ہوتی ہے یا جوڑ کی شادی ہوتی ہے لیکن گھر میں آرام اور سکون نہیں ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ اگر سکون ہے تو کسی لڑکی کا کمال ہے اور اگر شادی نہیں ہو رہی یہ بے سکونی ہے تو کسی کی نحوست کا یہ تمام معاملہ ہے نہیں بلکہ ایک تو شادی ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے فیصلہ عزلی پر موقوف ہے اور اس کے بعد گھر کے حالات کو بہتر رکھنا یا بگاڑنا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں بھی ہوتا ہے دین سیکھیں اس پر عمل کریں اف و درگزر کریں دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کریں اپنی غلطی ہو جائے تو اس کو مانے تسلیم کریں اور معافی مانگنے میں بلکہ شرم محسوس نہ کریں اپنے بچوں کے لئے اچھا رول موڈل بننے کے لئے اچھا انداز زندگی گزاریں قابل رشق زندگی ہوگی تو آپ کو بلکہ گلٹ فیل کرنے کے ضرورات نہیں کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی نحست نہیں ہے تو اللہ کا ذلی فیصلہ ہے لہٰذا ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں یہ دنیاوی تعلیم کے بعد اب شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئے ہیں زندگی کا ایک ہی مقصد بنائے ہوا ہے کہ شادی کرنا اس کے بعد بچے ہوں گے گھر کا کام کار اس کے بعد وفات ایک اور بھی چیز شامل کر لیں اپنے دین اور ملک کے لئے کام کریں اپنے ملک کے لئے ایسے آپ کورسز کریں سوفٹرز وغیرہ بنانا دیگر آئی ٹی کی شعبے میں اے آئی ٹکنالوجی ہے اس میں آپ مہارت حاصل کریں گھر میں رہ کر آپ بہت سارے کورسز کر سکتی ہیں اپنے بور بھی نہیں ہوں گی جتنا آپ اکیلی رہیں گی اتنے ڈپریسٹ ہوتی رہیں گی خود پیسہ کمائیں گی پچاس رشتے تو ویسے چل کر آ جائیں گے اور اس کے علاوہ دین سیکھیں عالمہ بنیں مفتیہ بنیں دین کا کام کریں شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ لوگ تو عالمہ بچیوں کے بعض اوقات اچھی جو بعملیں تلاش کرتے ہیں تو یوں مطلب مایوس ہو کر بیٹھنا اپنے آپ کو کوسنا اور بددوائیں دینا اور اس طرح کی دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہمت کریں اور حالات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھئے ایک بچے نے پوچھا ہے کہ یہ مشرقین مغربین سے کیا مراد ہوتے ہیں دو مغرب دو مشرق جسے قرآن میں بھی مشرقین مغربین کا لفظہ ہے دیکھیں اس سے جو مطالع ہیں ان کی تعدد کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطالع کا مطلب تلو ہونے کی جگہ سورج کے تلو ہونے کی جگہ مختلف ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے اندر سورج الگ زاویہ سے نکلتا ہے اور سردیوں کے اندر الگ زاویہ سے نکلتا ہے اب غور کریں گرمیوں میں سہن میں دھوپ کسی اور جہت سے آتی ہے سردی آتی ہیں تو تھوڑا اور جہت سے آتی ہے اس کا مطلب ہے جیسے اگر یہ مشرق ہے سورج یہاں سے نکلے گا پھر یہاں سے پھر تھوڑا سا یہاں سے ہٹ کر تو اس وجہ سے مطالعی جوکے مختلف ہوتے رہتے ہیں اس لیے مشرقین مغربین ویسے تو تصنیہ کا سیغہ ہے دو مشرق دو مغرب لیکن مراد یہاں جمع ہے کہ بہت سارے مشارق بہت سارے مغارب مشارق مغارب کے لفظ بستعمال ہوا ہے آپ نے سنا ہوگا تو اس لیے کہتے ہیں کہ تقریباً ایک سو اسی مقامات سے طلوع ہوتا ہے بعض نے اسی مقامات بھی لکھیا کابرین کی میں کورڈ کر رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہے اس کی حقیقی سائنسی تحقیق کیونکہ یہ یاد رکھیں زمنہ نے ایک بات ارز کر رہا ہوں کہ بہت سی تحقیق ایسی ہیں جو سابقہ زمانے میں کی گئیں لیکن بہت اولڈ ہیں یہاں آپ خود جانتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں کہ ہر دو دن بعد ایک نئی سائنسی تحقیق آتی ہے اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے سائنسی اگر ایک بات سو سال پہلے لکھی ہو تو سو سال کے بعد سائنسی ترقی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی تو اس لیے جو سابقہ ہماری تحقیقات ہیں کابرین نے لکھی ہیں انہیں موجودہ سائنسی تحقیقات کے ساتھ پہلے دیکھا جائے اچھی طرح اس کا مشاہدہ کیا جائے اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ جدید دور کا کیا جائے لیکن جو بہنت کرنے کے لئے تیاری نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جو پیچھے لکھا ٹھیک ہے آگے کے اوپر توجہ نہیں کرتے سو سال میں بھائی بہت کچھ چینج ہو چکا ہے پہلے صرف علم تھا تھیوری تھی اب عین و یقین حاصل ہے کہ بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھ لی گئی ہیں تو اگر ہمارے عقابرین اس دور میں ہوتے تو ہو سکتا ہے بہت سی سائنسی تحقیقات میں اس جدید تحقیق کو شامل کر کے اپنی تعلیم کو اور حسد دیتے اس میں تھوڑا سا چینج کر لیتے میں نے بڑے مہتات انتاز سے آپ کو بات سمجھائی ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے